بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بلوگ اور کورس کی کلاس نمبر فور کے ساتھ میں امین اور حسنات آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم پیج کریئٹ کس طرح کریں گے اور پیج کریئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اس مینیو میں کس طرح لے کر آئیں گے پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم تھیم کس طرح لگائیں گے پھر اس کا لیاؤٹ کس طرح سٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم پیج کو کریئٹ کرنا سیکھیں گے اور اس کو پھر اسی لیاؤٹ کو چینج کر کے مینیو میں ہم ان پیجز کو لے کر آئیں گے تو دوستو جو گوگل کی مونٹائزیشن ہے اس کے لیے تین پیجز آپ کے بلوگر پر ہونا لازمی ہے جو پہلا ہے وہ ہے اباؤٹ اس کانٹیکٹ اس اور پرائیویسی پولیسی یہ تین پیجز ہم نے بھی کریئٹ کرنے تو سب سے پہلے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں نیو پیج پر اور یہاں پر ہم کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے آپ اس کا ٹائٹل بنا سکتے اور یہاں پر جو بھی آپ اس کے اندر لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے فیلال ہم اس کو ٹائٹل ہی صرف دے دیتے یہ پہلا جو پیج ہے یہ میں اباؤٹ اس کا بناتا ہوں اور اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں اس میں جو کانٹینٹ لکھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو توڑی جیرے تک بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس اباؤٹ اس کا پیج کریئٹ ہو گیا دوسرا پیج جو ہم نے کریئٹ کرنا ہے وہ ہے کانٹیکٹ اس کا تو یہاں پر بھی میں صرف کانٹیکٹ اس لکھ دیتا ہوں اور اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور تیسرا جو پیج ہم بنائیں گے وہ ہے پرائیویسی پولیسی کا پیج ہے اور اس کا ہونا آپ کے پاس سے ضروری ہے کنفرم کر دیجئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین پیج تو کریئٹ ہو گئے مگر اس کے اندر کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے پرائیویسی پولیسی کو جنریٹ کرنا ہے پرائیویسی پولیسی جنریٹ کرنے کے لیے آپ گوگل میں آجائیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ قانونی زبان ہوتی ہے تو ہم لوگ تو اس کو نہیں لکھ سکتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ آجائیں یہاں پر لکھ دے پرائیویسی پولیسی جنریٹر یہاں پر آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹ آجائے گی میں پہلی واری پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے سمپل اپنی کمپنی کا نیم لکھ دینا ہے چونکہ میرے بلوگ کا نام آئیٹی بیس لرننگ ہے تو میں یہاں پر آئیٹی بیس لرننگ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ویب سائٹ نیم تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں آئیٹی بیس اکیڈمی ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے ویب سائٹ یو آر ایل ٹھیک ہے تو ہماری جو بلوگ کا یو آر ایل ہے وہ ہم ویو بلوگ پر کلک کر کے اس کو آپن نیو لنک کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ جو اوپر ٹاپ پر آ رہا ہے یہ آپ کے بلوگ کا یو آر ایل ہے آپ کی ویب سائٹ یا بلوگ جو بھی آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے تو آئیٹی بیس لرننگ اکیڈمی ڈاٹ بلوگ سپاٹ ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پر کوپی کر لیجئے گا پیسٹ کر لیجئے گا یہاں پر اور اس کے بعد نکس پر کلک کر دیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کا منٹائز ہے تو یس کر دیں اوہر وائز ابھی فیلال تو ہمارا نو ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ترڈ پارٹی ایڈز آپ شو کریں گے تو ہم فیلال کہہ دیتے ہیں کہ نو ٹھیک ہے اگر آپ یس کرنا چاہے تو یس بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نکسٹ کر دیں نکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کنٹری کیا ہے یہاں سے ہم پاکستان کو سیلٹ کر دیتے اور اس کے بعد میں تو اسلام آباد لکھوں گا آپ کی جو بھی صوبہ ہے وہ یہاں سے پروونس آپ یہاں سے لکھ دیجئے گا اس کے بعد ای میل ایڈریس لکھنا ہے ای میل ایڈریس میں نے لکھ دیا کلک کرنے کے بعد یہ پولیسی انہوں نے آپ کی لئے جنریٹ کر دی آپ کے پاس ایچ ٹی ای میل کونڈ بھی آ گیا اور پلین ٹکسٹ بھی آ گیا میں اس پلین ٹکسٹ کو یہ کوپی کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پر پرائیویسی پولیسی کو اوپن کر کے یہاں اس کے بوڑی میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آپ کی پرائیویسی پولیسی جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے جو آپ کے بلوگ کے نام پر ہے یہ کرنے کے بعد اب ہمارا دوسرا کام جو ہے وہ ہے اباؤٹ اس کا پیج جنریٹ کرنا تو اباؤٹ اس کا پیج بھی ہم ادھر ہی سے جنریٹ کریں گے گوگل پر آ جائیں یہاں پر لکھ دیں اباؤٹ اس جنریٹ اور کلک کر دیں اس پر میں کلک کر دیتا ہوں کوئی صاحب یہ آپ کول سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ویب سائٹ نیم میں وہی آئی ٹی بیس لرننگ ٹھیک ہے ویب سائٹ ٹائپ تو ہم اس کو کہہ رہے دیتے ہیں ایڈوکیشنل اور کوئی سپیشیلیویی تو ہم کہہ رہے دیتے ہیں فری لینسنگ ایڈوکیشنل اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں تو کانٹیکٹ اس کا پیج یو آر ایل ہمارا کیا ہے وہ آپ یہاں پر آ جائیں اور اس کو آپ ویو کر دیں یہ جو جہاں پر آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے اس کو آپ ویو کر دیں یہ جو اوپر آئے گا یہ آپ کا یو آر ایل ہے اس پیج کا یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائے اور یہاں پر اس کو کوپی کر دیں کوپی کرنے کے بعد جنریٹ کورٹ پر کلک کر دیں جیسی آپ جنریٹ کورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کورٹ آئے گا تو کوپی ٹیکس ٹو کلک بورڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ کوپی ہو جائے گا ٹھیک ہے کوپی ہونے کے بعد اب آپ یہاں پر آ جائیں یہاں پر آنے کے بعد آپ about us پر کلک کر دیں یہاں پر یہ جو پنسل کا نشان بنا ہوئے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد html view پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے انٹر کر کے اس code کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ اس کو update کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ preview دیکھنا چاہے تو یہاں پر کلک کر کے آپ اس کا preview بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کس طرح ویب سائٹ کی اوپر یا بلوگ کے اوپر نظر آئے گا وہ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آگئے اب ان تمام pages کو میں بند کر دیتا ہوں ہمارے پاس privacy policy آگئی about us آگیا contact us contact us تو بہت سمپل ہے اس کو کلک کر دیتا ہوں contact us میں کیا لکھنا ہے آپ نے اپنی contact information لکھنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو دوبارہ compose view پر لے کر آنا ہے یہاں سے آپ plantics میں چیزیں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر for example میں لکھ دیتا ہوں کہ phone number وہ آپ یہاں پر جو بھی آپ کا phone number ہو وہ لکھ دیجئے گا اس کے بعد لکھ دے email address ٹھیک ہے آپ کا mobile number جو جو آپ کی contact information ہے وہ یہاں پر آپ دے دیجئے گا اور اس کے بعد آپ اپنا street address لکھ دیجئے گا میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں آپ نے آگے اپنا address جو بھی آپ کی contact information ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو update کر دیجئے گا update کرنے کے بعد دوستوں میں آ جاتا ہوں یہاں پر اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہے یہاں پر آ چکی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں آیا ہوا ٹھیک ہے ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ایک تو یہاں پر ہم نے اس کا menu بنانا ہے اور ایک یہاں پر ہم نے اس کا menu بنانا ہے اور یہ pages ہم نے یہاں پر لے کر آنا ہے اس طرح آپ چاہے تو آپ بہت ساری pages بنا سکتے کوئی سا بھی page بنا سکتے کچھ بھی information اس میں لکھ سکتے تو وہ تمام pages اب یہاں پر menu میں ہم کس طرح لے کر آئیں گے اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے تو ان pages کو آپ open کر دے تاکہ آپ کے پاس ان کا url آ جائے سب pages کا ان کے ہمیں ضرورت پڑے یہ تھی اب آپ نے آ جانا ہے layout کے اوپر layout کے اوپر آنے کے بعد دوستوں میں نے layout والی class میں آپ کو بتایا تھا کہ top menu کو ہم ابھی فیلال خالی کرتے ہیں بعد میں ہم اس میں لکھیں گے so میں اس کو click کرتا ہوں edit پر ابھی ہم اس کے اندر item جو ہے aid کرتے ہیں تو یہاں پر add new item پر میں click کرتا ہوں add new item پر click کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں privacy policy ٹھیک ہے اور یہاں کا جو address ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور privacy policy کا جو ہمارا address تھا وہ یہاں پر paste کر دیتا ہوں اور اس طرح اس کو آپ save کر لیجئے اب ہم ذرا اپنے blog کو view کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر privacy policy کا جو menu ہے وہ آ گیا اچھا دوبارہ ہم آ جاتے ہیں layout کیوں پر اور میں یہاں پر click کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ privacy policy کا already بن چکا ہے اب ہم add new item پر click کرتے add new item پر click کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں about us بالکل same اسی طرح اس کو آپ delete کر دے اور about us کا جو page تھا اس کا address آپ یہاں سے copy کر دیجئے گا اور یہاں پر آپ اس کو paste کر دیجئے گا اور اس کو save کر دی پھر اس کے بعد ہم نے تیسرا page بھی بنانا ہے تو پھر add a new item پر آپ نے click کر دینا ہے add a new item پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لکھ دے contact us اس کو delete کر دے اس کے بعد آپ نے اس contact us کا page url copy کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے save کر دینا ہے جی دوستو ہماری یہاں پر چیزیں save ہو گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کو میں close کر دیتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے بلوگ میں update ہو گئی ہے کہ نہیں تو ہاں جی ہماری یہ چیزیں update ہو گئی ہیں یہ آپ کی privacy policy ہے یہ about us ہے اور یہ contact us ہے اگر آپ ان پر click کریں گے تو آپ کے سامنے وہی page کھلیں گے یہ about us کا ہو گیا ہے اور یہ ہماری privacy policy ہوگی اس طرح آپ اس menu میں کچھ بھی add کر سکتے ہیں اب باریات یہ نیچے کی تو نیچے جو ہمارا main menu ہے اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا یہاں پر میں edit پر click کرتا ہوں edit پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ add new item کر دے add new item کرنے کے بعد سیم وہی طریقہ ہے پہلے ہم privacy policy کا بنائیں گے اور اس کا address آپ نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اور اس کو آپ نے save کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ذرا اس page کو refresh کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر آ گیا یا نہیں آیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ privacy policy کا جو page ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا اس کے بعد about us کا تو about us کا بھی ہم دوبارہ copy کر دیتے ہیں copy کرنے کے بعد آپ layout میں آئیے گا layout میں آنے کے بعد main menu پر آئیے گا main menu پر آنے کے بعد یہاں پر آپ add item یہاں پر لکھ دے about us یہاں پر اس کو paste کر لیجئے گا اور save کر لیجئے گا اور ان دونوں کو save کر لیجئے گا اس کو بھی بند کر رہتا ہوں اس کو بھی بند کر رہتا ہوں ابھی ہم view کرتے ہیں اپنے page کو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ about us کا بھی ہمارے پاس آ گیا اب ہمارے پاس رہ گیا تیسرا contact us کا contact us کو open کر دے اس کے page url کو copy کر دے یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر layout میں آ جائیں layout میں آنے کے بعد آپ نے main menu کے اوپر آ جانا ہے main menu میں بالکل اسی طرح آپ نے add new item کر کے contact us کا page بنانا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے اس کے جو url ہے اس کے بعد اس کو save کر لیجئے گا اس کو بھی save کر دیں ابھی final ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا url یہاں پر آئے کی نہیں آئے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا menu create ہو چکا ہے اس menu میں کچھ مزید چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم مختلف categories کو اور labels کو یہاں پر کس طرح لے کر آ سکتے ہیں menu کی سب menu وغیرہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ next class میں ہم cover کرنے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں اگلے tutorial میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ